اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے دروش شریف اگر پڑھ رہے ہیں تو خیال یہ کرنا ہے بلکل ویسٹ کے طرف قبلہ ہے یعنی یہاں پہ مکہ اس کے چار سو تیس کلومیٹر ایراؤنڈ یا چار ستی ایتر کلومیٹر غالباً نورت میں جو ہے مدینہ یہ مسجد نوویبی ہے اب یہ مسجد نوویبی میں ہم الیسٹریٹ کر رہے ہیں ادھر اب اس کو دیکھ لیں یہ مسجد نوویبی ادھر دکھاتا ہوں یہ مسجد نوویبی اس کے یہ ولی حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ یہ عائشہ یہ یاد رکھنے کی اور یہ جنت یہ جنت کا ٹکڑہ جہاں نماز پڑھنے سے آپ کے جنت میں ایسا ہے جیسے کی جنت میں نماز پڑھا یہ پڑھانی مسجد تھے یہ حضرت عائشہ کی پڑھانے میمبر یہیں پہ موجود ہے یا نماز پڑھاتے تھے یہ جگہ اتنا سا اور اس کے پیچھے میں صفحہ ہے جہاں صفحہ بیٹھے رہتے تھے ساٹھ بائی ساٹھ گجھ کا جگہ سکسٹی بائی سکسٹی اب مجھے یہ بیسیج کو ادھر سے لوگ گجرتے ہیں حضرت عائشہ کی روجہ میں سلام پیش کرتے ہیں یا کھرا ہو کر کے یہاں پہ تین جالی رہتا ہے ایک چھیندہ دوسرا چھیندہ تیسرا پہلا چھیندہ سے نظر کرے گا پیچھ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک نظر آئے گا اگر وہ دیکھنے ملتا تو پردہ بگڑا دیوار بگڑا دیا ہوا ہے دوسرے سے سیدھا دیکھے گا حضرت عبو بکر صدی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک نظر آئے گا تیسرا جو یہ ہے اس سے دیکھے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ مبارک دیکھے گا قبر میں آپ عالم فرمانے اب اس کو میں الیسٹریٹ کر رہا ہوں اس جگہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ ہے آپ کی خجرہ شریف ادھر سے ہم لوگ پاس کرتے ہیں نماز کے وقت یہاں نماز بھی لوگ پڑھتے ہیں اور ادھر سے سلام پیچھتے ہیں تو یہاں پہ جو پہلا آپ کا چھیندہ جہاں سے نظر آئے گا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرہ تھر ہے اب یہاں پہ آپ آرام فرمارے ہیں اس جگہ میں دوسرا چھیندہ سے آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ حضرت عبو بغت صدی اللہ عنہ انہوں کا سر مبارک نظر آئے گا آ سکتا ہے یہ تو پردہ ہے باتہ لگے کہ نظر نہیں آئے گا اندھیر آئے یہاں پہ آپ آرام فرمارے ہیں اور تیسرا یہاں سے آپ چھیندہ سے ڈائڈک دیکھیں گے تو یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سر مبارک اور یہاں آپ کی جسم مبارک یہاں آرام فرمارا ہے تو یہ حضرت جنب رسول اللہ السلام کے روجہ ہوا یہ حضرت عبو بغت رضی اللہ عنہ آرام فرمارے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آرام فرمارے تھے یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رہے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ بیٹ چوکی یہاں پہ آپ آرام فرماتے تھے یہ جگہ خالی رکھا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام یہاں آئیں گے یہاں مدفون ہوں گے اب یہ جگہ ایک خالی پڑا ہوا ہے اور اب تو چوکی نہیں ہے یہ خالی ہے اب یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرماتی تھی یہ ایک کھالی جگہ ہے اور یہ ایک کھالی جگہ ہے میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں جو مرد ہیں ان کے لئے تصور کریں درود شریف پڑھتے پڑھتے بلکل اس جگہ میں پہنچ گئے ہم اس کھالی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں سامنے افسسم کے اقدام عالیہ آپ کے قدم مبارک آپ کے جسم ہیں اور یہاں پہ آپ کے سر مبارک دائیں طرف دیکھیں گے تو پیر مبارک حضرت عبو بقصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تھوڑا دائیں میں ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر مبارک اور یہاں پہ آپ کے پورے جسم مبارک یعنی بلکل بیچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تصور کریں اور درود بھیجیں اور یہ جگہ ہم عورتوں کو بولتے ہیں یہ تصور کرنے کے لئے کہ یہاں پہ میں بیٹھی ہوئی ہوں اور یہاں سے بلکل اور صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک دکھ رہا ہے میں یہاں سے درود بیش کر رہا ہوں اب یہ اتنے سارے مردوں کے بیچ میں مرد بیٹھے اور یہ تھوڑا سا دور میں عزت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں بھی لے گی انشاءاللہ یہاں سے عورتیں یہ تو صبر کر سکتے ہیں جزاکم اللہ خیران کسی رفید دارین اگر اس طریقے سے پعمل کریں گے تو رشی پڑھیں گے تو بیڈاری کے حالت میں تو ہیئے انشاءاللہ ہوگی اور خواب میں بھی زیارت ہوگی